حازہ حد لفظ کے شروع میں آپ اس حازہ کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حازہ بیتن اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حازہ جواب جئے گا حازہ بیتن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم باقائدہ عربیک سپیکنگ کورس کی کلاسوں کا آغاز کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے بہت ہی چھوٹے چھوٹے جملوں سے ایسے جملے جن کی ضرورت ہمیں روز مرہ کی زندگی میں پڑتی رہتی ہے پھر چھوٹے جملوں سے انشاءاللہ ہم بڑے جملوں کی طرف منتقل ہوں گے جملے اسٹارٹ کرنے سے پہلے جملوں میں استعمال ہونے والے کچھ ضروری الفاظ پہلے میں بوٹ پر لکھوں گا پھر ان کے معنی آپ کو بتاؤں گا اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم جملہ بنانے کا طریقہ سیکھ جائیں گے تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں دوستو عام طور پر بچہ جب دیرے دیرے بڑا ہوتا ہے اور بولنا سیکھتا ہے تو وہ نئی چیزوں کے معنی پوچھتا ہے یعنی یوں کہلیں اس کا سب سے پہلا سوال جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے اسی طریقے سے اگر ہم میں سے بڑا شخص بھی سمجھدار شخص بھی کسی نئی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ بھی یہی سوال کرتا ہے یہ کیا ہے تو آئیے عربی زبان میں اس سوال کو کس طرح سے کریں گے وہ میں آپ کو لکھ کر بتاتا ہوں ماں حازہ ماں کے معنی ہوتے ہیں کیا حازہ یعنی یہ قریب کی کسی چیز کی طرف جب ہم اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ یہ تو اس کو عربی میں بولیں گے حازہ سب سے پہلے انسان کا جس چیز سے سابقہ پڑتا ہے وہ اس کا گھر ہے بیتن یعنی گھر مسجد یعنی مسجد مرحاظن اس کے معنی ہوتے ہیں ٹوئلیٹ مرحاظن یعنی ٹوئلیٹ مطبخن یعنی کھانا بنانے کی جگہ جسے کچن بولتے ہیں مطبخن بابن یعنی دروازہ گیٹ اگلا ورڈ ہے شباکن شباکن یعنی کھڑکی شباکن میرے ساتھ ساتھ آپ بھی دو رہے ہیں شباکن یعنی کھڑکی اگلا لفظ ہے افلن قاف پر پیش ہے فاساکن افلن یعنی تالا افلن یعنی تالا اجتالے کو کس چیز سے کھولتے ہیں چابی سے تو اگلا لفظ ہے ہمارا مفتاحن مفتاحن دیکھیں ہر لفظ کے آخر میں دو پیش لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر میں دو پیش نہ بھی لکھوں تو آپ سمجھ جائیں کہ وہاں دو پیش ہیں مفتاحن یعنی چابی محلن یہاں ڈبل نام ہے محلن اس کے معنی ہوتے ہیں دکان محلن یعنی دکان اگلا لفظ ہے کتاب کتاب یعنی کتاب بک قلم یعنی پین مشہور لفظ ہے کتاب کو بھی آپ جانتے ہوں گے قلم کو بھی آپ جانتے ہوں گے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے بہت آسانی سے آپ کو یہ الفاظ یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ اگلا لفظ ہے دفتر دفتر آپ بھی میرے ساتھ دو رہا ہیں دفتر یعنی نوٹ بک ریجسٹر کرسی کرسی یعنی چیر کرسی جس پر بیٹھا جاتا ہے سریر یعنی بیڈ جس پر لیٹھا جاتا ہے اگلا لفظ ہے قمیس قمیس یعنی شرٹ یعنی شرٹ یعنی شرٹ یعنی شرٹ قمیس مندیل 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 کے معنی ہوتے ہیں رومال رومال اور ٹیشو کو بھی مندیل بولا جاتا ہے مندیل اگلا لفظ ہم لیتے ہیں جورب جورب موزے کو عربی زبان میں جورب کہتے ہیں اگلا لفظ ہے لحم لحم یعنی گوشت عربی میں گوشت کو لحم کہتے ہیں قرآن مجید میں بھی یہ لفظ آیا ہے اگلا لفظ ہے قدر قدر یعنی ہانڈی کھانا بنانے والا برطن موقد 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 یعنی چولا اسٹو ماء آپ بھی دو رہے ہیں ساتھ میں ماء یعنی پانی طعام طعام یعنی کھانا کھانے کو طعام بولتے ہیں ایک کھانے والی چیز ہوتی ہے اور دوسری پی جانے والی چیز ہوتی ہے تو کھائی جانے والی چیز کو تام انھ بالتے ہیں اور پی جانے والی چیز کو شراب انھ RM Bosf شراب کا مطلب یعنی نشا آور چیز نہیں شراب پانی کو بھی بولا جا سکتا ہے شراب جوس کو بھی بولا جا سکتا ہے یعنی جو بھی پی جانے والی چیز ہے عربی میں اسے شرابن بولتے ہیں اگلا لفظ ہے ایدامن ایدامن یعنی سالن جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یا تو ہمارے سامنے چاول ہوتا ہے یا روٹی ہوتی ہے اور جس چیز سے روٹی یا چاول ہم کھاتے ہیں اسے ایدامن عربی زبان میں بولتے ہیں یعنی سالن خوبزن ایک بار دو رہے ہیں آپ بھی خوبزن خوبزن یعنی روٹی خوبزن کے معنی ہوتے ہیں روٹی بریڈ روزن چاول کو عربی زبان میں روز کہا جاتا ہے زا پر تشدید ہے روزن روزن یعنی چاول قرآن مجید میں بھی یہ لفظ بہت بار استعمال ہوا ہے قمر کے معنی ہوتے ہیں چاند نجمن نجمن یعنی اسٹار تارہ ستارہ قمر یعنی چاند نجمن یعنی ستارہ ایک لفظ اور لے لیتے ہیں یہاں جگہ چھوٹ گئی ہے ممرن ممرن یعنی گیلری گزرنے کی جگہ چھوٹا سا راستہ ممرن گیلری تو یہ الفاظ ہیں جنہیں آپ لکھ سکتے ہیں یاد کر سکتے ہیں ان کے معنی اور جتنے ہی آپ کو الفاظ یاد ہوں گے اتنے ہی اچھے طریقے سے آپ ان کو جملوں میں استعمال کر پائیں گے آئیے اب ہم ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا سیکھتے ہیں ہم نے پہلے سوال کیا تھا ماہازہ ماہازہ اسے ہزہ نہیں پڑھیں گے عربی میں ہزہ کو اسی طریقے سے لکھا جاتا ہے بغیر علف کے چاہیں اس پر آپ کو کھڑا زبر یا علف نظر نہ آئے ہا کے بعد لیکن پھر بھی آپ اس کو ہزہ ہی پڑھیں گے ماہازہ یعنی یہ کیا ہے کسی بھی چیز کی طرف کو ہم اشارہ کر کے یہ پوچھ سکتے ہیں ماہازہ مان لیں آپ کسی عرب کنٹگی جاتے ہیں اور آپ کے سامنے بہت سی چیزیں آتی ہیں اور آپ ان چیزوں کے ناموں کو نہیں جانتے تو آپ اگر پوچھنا چاہتے ہیں اس چیز کے نام کو کسی سے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے ماہازہ ماہازہ جیسے اب ہمارے سامنے یہ کرسی ہے ہمیں کرسی کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو کہیں گے ماہازہ یہ کیا ہے ماہازہ اب سامنے والا جواب دے گا آپ کو ہادا کرسیون تو اسی طریقے سے ہم جملوں میں ان الفاظ کو استعمال کریں گے یہ جتنے بھی الفاظ ہمارے سامنے ہیں اب آپ کو اگر ان الفاظ کو لے کر جملے بنانے ہیں تو آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے ہر لفظ سے پہلے آپ ہازہ بڑھا دیجئے ہر لفظ سے پہلے آپ ہازہ بڑھا دیں گے تو آپ کا جملہ بن جائے گا جملوں میں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جملے کے دو حصے ہوتے ہیں پہلا حصہ جسے عربی میں مبتدہ بولتے ہیں اور دوسرا حصہ جسے خبر بولتے ہیں ہمارے اس جملے میں مبتدہ جو ہے وہ ہازہ ہوگا ہازہ مبتدہ ہوگا اور باقی یہ جو الفاظ ہیں یہ خبر کا رول ادا کریں گے تو آئیے ہم ان سب الفاظ کے شروع میں ہازہ کا اضافہ کر دیتے ہیں ہازہ اب ہر لفظ کے شروع میں آپ اس ہازہ کو بڑھا لیجئے مثال کے طور پر بیتن یہاں پر لکھا ہوا ہے تو آپ کہیں گے ہازہ بیتن آپ راستے میں جا رہے ہیں کسی عمارت کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے مسجد ہے مندر ہے گھر ہے یا کچھ اور ہے تو آپ کہیں گے ماں ہازہ تو آپ کو جواب دیا جائے گا ہازہ بیتن یا آپ سے کوئی پوچھتا ہے ماں ہازہ آپ کہیں ہازہ بیتن اگر وہاں پر مسجد ہے تو آپ کہیں ہازہ مسجدن یعنی یہ مسجد ہے آپ کے گھر میں کوئی شخص آتا ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں ہازہ مرحاضن وہ ٹوئیلیٹ کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا ہے آپ کہیں گے ہازہ مرحاضن میرے ساتھ آپ بھی دو رہے ہیں ہازہ مرحاضن یہ ٹوئیلیٹ ہے ہازہ مطبخن یعنی یہ کچن ہے یہ گیلری ہے آپ بھی ہمارے ساتھ مشک کرتے رہیں یاد رکھیں جتنی مشک آپ کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ عربی زبان سیکھیں گے ہازہ بابن یہ دروازہ ہے ہازہ بابن ہازہ شباکن یہ کھڑکی ہے ہازہ شباکن ہازہ شباکن ہازہ قفلن یہ طالہ ہے ہازہ مفتاحن یہ چابی ہے یہ چابی ہے محلن ہازہ محلن یہ دکان ہے یہ دکان ہے ہازہ محلن ہازہ کتاب یہ کتاب ہے ہازہ قلم قلم آپ جانتے ہی ہیں یہ پین ہے ہازہ دفتر یہ ایک نوٹ بک ہے ہازہ کرسی یہ کرسی ہے دیکھئے جب ہم اس طرح کے جملوں کا ترجمہ کریں گے اردو میں تو ہم شروع میں ایک بھی لگا سکتے ہیں اور نہیں بھی لگا سکتے نہیں لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہازہ کرسی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ کرسی ہے ٹارمل انداز میں ہازہ کرسی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اردو میں اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک کرسی ہے ہازہ کرسی یہ ایک کرسی ہے یا یہ کرسی ہے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے آپ اسے کہتے ہیں کہ بھئی یہ بیڈ ہے یہ کرسی ہے یہ ٹویلیٹ ہے جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح بولیں گے کہ یہ کرسی ہے اور یہ بیڈ ہے واؤ کے معنی عربی میں ہوتے ہیں اور واؤ یعنی اور یہ شرٹ ہے یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرتا ہے آپ کے گھر کوئی مہمان آیا ہے آپ تیشو پیپر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں جوربن یعنی سوکس موزا یہ گوشت ہے یہ ہانڈی ہے یہ چولہ ہے آپ پانی کسی کا آگے پیش کریں اور کہہ سکتے ہیں یہ سارے الفاظ جو میں نے یہاں پر لکھے ہیں یہ کھانے پینے سے متعلق ہیں آپ دسترخان پر رکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں ہادا ماون ہادا طعامن یہ کھانا ہے ہادا طعامن یہ کھانا ہے ہادا شرابن یہ پی جانے والی چیز ہے اس میں پانی بھی ہو سکتا ہے جوز بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور بھی چیز ہادا ادامن یہ سالن ہے ہادا خبزن یہ روٹی ہے روٹی کو خبز بولتے ہیں آپ ہمارے ساتھ جملہ دونا ہے ہادا خبزن یہ روٹی ہے ہادا رزن یہ چاول ہے یہ چاول ہے ہادا قمرن آپ کا بچہ آپ سے پوچھتا ہے آسمان میں کچھ چیزیں اسے دکھائی دیتی ہیں تو وہ چاند کے بارے میں اشارہ کر کے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے تو آپ اسے کہیں گے ہادا قمرن یہ چاند ہے ہادا نجمن یہ اسٹار ہے یہ تارہ ہے تو آپ نے دیکھا کچھ الفاظ پہلے آپ نے سیکھے پھر اس کے بعد ان کو جملوں میں ڈھالنا کتنا آسان ہو گیا تو اسی طریقے سے آپ اپنے الفاظ کے ذخیرے کو مزید بڑھا سکتے ہیں ترقی دے سکتے ہیں اور پھر ان الفاظ سے پہلے ہادا لگا کر آپ پورا جملہ سینٹینس بنا سکتے ہیں اور اپنی روز مرہ کی زندگی میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب جیسے ملعبن ملعبن کے معنی ہوتے ہیں کھیلگا کھیل کا میدان تو آپ کہہ سکتے ہیں ہادا ملعبن ہادا ملعبن ہادا مبنہ مبنہ یعنی عمارت بلڈنگ تو آپ کہہ سکتے ہیں ہادا مبنہ تو اسی طریقے سے جتنے بھی الفاظ آپ کے سامنے نئے آتے ہیں ان سے پہلے ہادا لگا کر آپ پورا جملہ بنا سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں اگر ان الفاظ کے آخر میں گولتا آئے گی تو پھر اس کا معاملہ ذرا الگ ہوگا وہاں ہادا کے بجائے کچھ اور استعمال کیا جائے گا اس کے بارے میں ہم آپ کو آنے والے دروس میں بتائیں گے انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں درس کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے آپ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں آنے والے اپیسوڈ میں اور الگ الگ طرح کے جملے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے اور آپ کو مشک کراتے رہیں گے انشاءاللہ آپ بہت جلد عربی بولنا سیکھ جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی